رزق کا وظیفہ یا وہابو دیتا ہوں یا وہابو زبری عدد واو کے چھے ایک پانچ علف کا ایک بے کے دو تو یہ عدد ہو جاتا ہے چودہ چودہ زبری عدد ہے یا وہابو کا دو گناہ کریں چودہ جمع چودہ تو اٹھائیس کا عدد آتا ہے آپ نے اٹھائیس مرتبہ نماز فجر یا اثر کے بعد پڑھنا ہے اس کے ساتھ اب آپ بیاناتی اسم بھی پڑھیں وہ ویڈیو کو کامل دیکھیں تاکہ آپ کو بیاناتی عدد بھی سمجھ آئے کیسے ہے اور کس طرح پڑھنا ہے انشاء اللہ تعالی رزق کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا وہابو کا بیاناتی عدد واو کے اندر علف واو سات عدد اور ہا کے اندر علف ایک علف کے اندر لف ہے ایک سو دس اور با کے اندر علف ہے ایک سو انیس یا حمیدو یا مجیدو کا عدد ہے یا وہابو کے ساتھ آپ نے یا حمیدو یا مجیدو بھی ملانا ہے آپ ویڈیو کو کامل دیکھیں بیانات دیکھیں ایک سو انیس اسے دو گناہ کریں تو دو سو اٹھاتیس کا عدد آتا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے یا وہابو کو اٹھائیس مرتبہ اور دو سو اٹھاتیس مرتبہ یا حمیدو یا مجیدو کو پڑھنا ہے اس عمل کو جاری رکھیں اول و آخر دروشریف ضرور پڑھیں اور رزق کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی رزق کی بارش ہوگی اور آپ مالہ مال ہو جائیں گے غیبی طریقے سے آپ کو رزق آئے گا کاروبار میں برکت اور وسط ہوگی انشاءاللہ اللہ سے معلومات حمیدو جائیں گے